آم کی بارش اور چڑیل اچانک سے بادل کرجنے لگتے ہیں ساف موسم کالے بادلوں میں بدل جاتا ہے تیز آندھی چلنے لگتی ہے گاؤں کے لوگ گھبرا کر کہتے ہیں ارے اچانک تھی موسم کا روک کیسا بدل گیا کتنی تیز دھوک سے آندھی کیسے آنے لگ گئی یہی تو حیرانی کرنے والی بات ہے خیر جلدی سے سب اپنے گھر میں گھس جاؤ کہیں توفان نہ آ جائے ہاں ہاں سب اپنے گھر میں چلو بے باگ موسم دیکھ کر لوگ اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں تب ہی اچانک سے وہاں آمرس کی بارش ہونے لگتی ہے سب اپنے گھر کی کھیڑکی اور دروازے سے آمرس کی بارش کو محسوس کرتے ہیں اور حیرانی سے کہتے ہیں ارے مئیہ میں اپنی دونوں آنکھوں سے یہ کیا دیکھ رہی ہوں سادھارن بارش کی جگہ آم کی بارش ہو رہی ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے سوریکھا آنچل کسن بھائیا مہندادہ سب آ کر دیکھئے باہر آم کی بارش ہو رہی ہے ارے ہاں ہاں سب دیکھو تو سہی باہر آم کی بارش ہو رہی ہے بارش کے موسم میں اتنے مہنگے آم نہیں ملتے لیکن ہمیں آم کی بارش مل گئی یہ تو گزب ہو گیا چلدی آؤ چلدی سب اپنی گھر سے باہر آ کر نکلو اور آمرس کی مزے لو بچے تو بہت خوش ہو جائیں گے یہ سن کر سبھی لوگ خوشی کے مارے اپنے گھر سے برطن لے کر آتے ہیں اور آمرس کو اکٹھا کر کر پینے لگتے ہیں ساتھ ہی جھومنے بھی لگتے ہیں کچھ دیر کے بعد آمرس کی بارش چلی جاتی ہے تب ہی ایک آئے کر کے لوگ اپنا گرہ پکڑ کر گرنے لگتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے میرے گلے میں ماں 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 مچے اچانک سی گلے میں بہت دیت ہو رہا ہے پتہ نہیں پیٹا آہ آہ کیا ہوا چلدی سے آہ تجھے میں پانی پھلا دیتی ہوں ہاں ماں ارے رامرے یہ مجھے اچانک سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے یہ بول کر موہن مر جاتا ہے اسی طرح گاؤں کے باقی لوگ بھی ایک ایک کر کے مرنے لگتے ہیں تب ہی آمرس والی چڑیل اڑتے ہوئے آ کر ہوا میں کہتی ہیں کیا ہوا تم لوگوں کو یہی سوچ رہے ہو نا کہ اچانک سے تم سب لوگوں کی یہ دشک کیسے ہو گئی میں بتاتی ہوں یہ میرے چاہتوں سے ہوئی ہے آمرس کی بارش میں جو تم بھیگ رہے تھے نا یہ جہر پن کر تمہیں لے دو بے گا آہ آہ آکھر کیوں تم نے ایسا ہمارے ساتھ کیا کیوں کی مجھے لوگوں کو مارنا بہت پسند ہے مار ڈالا دیکھو تو کتنی یونیک اس چائل میں مارا میں نے تم سب کو سب کی ایک بار میں جان لینی میں نے کبھی کسی چڑیل نے ایسا کیا ہوگا آج تک کالی چوڑیل کہیں کی تم نے اتنے سارے معصوم لوگوں کی جان لے کر بلکل ٹھیک نہیں کیا کوئی آئے گا جو تمہارا بھی اندھ کرے گا اور تم بھی ایسے ہی تڑپ ہوگی تمہاری کھوکلی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اب میرے پاس اتنے کالی شکتیاں ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں لیکن کوئی میرا کچھ نہیں بھی کر سکتا اب مر بھی جاؤ کتنا مرتے مرتے باتیں کروگے چند منٹوں میں آمرس سے بھیگے ہوئے اور اسے پینے والے لوگ مر جاتے ہیں بچے ہوئے لوگ آمرس کی بارش اور چوڑیل سے دور رہتے ہیں اگلے ہفتے پھر سے آمرس کی بارش ہوتی ہے لیکن گاؤں کا کوئی بھی انسان اس بارش میں نہیں جاتا ضروری کام بھی ہوتا تو لوگ چھاتا لگا کر آمرس کی بارش سے بچا کر دے تھے یہ دیکھ کر چوڑیل کہتی ہیں یہ گاؤں کے لوگ اتنے سمجھدار کیسے ہو گئے کہ اس جہریلی بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے چھاتے کی ترکیب کو اپنا لیا پر میں بھی خطرناک شکتی شاری چوڑیل ہوں اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں یہ بول کر چوڑیل آمرس کی بارش اور تیز کر دے دی ہے ساتھی چھاتا پکڑ کر جانے والے لوگوں کے چھاتے میں چھیت کر دیا کر دی تھی جس سے لوگوں کی زبان پر اس چھڑیل کا زہریلہ آمرس ٹپکے اور وہ اسے پی کر مر جائیں اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے ارے باپ ارے باپ یہ اچانک سے میرے چھاتے میں چھیت کیسے ہو گیا کہیں آمرس کی بارش کا میں شکار ہو گیا تو اپنی بیوی بچوں کو کیسے پا لگا مجھے بچنا ہی ہوگا یہ بول کر وہ اپنے موں پر رومال باندھ لیتا ہے اور آمرس کی بارش سے بچ کر گھر پہنچ جاتا ہے اسی طرح اکثر چوڑیل گاؤں میں آمرس کی بارش کر کے لوگوں کی چاند لیا کر دی تھی پہنی دوسری طرف لوگ سامدھان بھی رہا کر دی تھی ایسے ایک دن پھر سے آمرس کی بارش ہوتی ہیں شہر کے لوگ شورٹ کٹ لے کر اس گاؤں کے اندر سے جاتے ہیں جہاں انہیں آمرس کی بارش ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں یہ دیکھ کر وہ کار سے باہر نکل کر کہتے ہیں ہوئے راشی دیکھ یہاں تو آمرس کی بارش ہو رہی ہے یار ہمارے شہر میں تو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اچھا ہوا جو تُنہیں شورٹ کٹ لے لیا یہاں سے کم سے کم یہاں آمرس کی بارش دیکھنے کو تو ملی مجھے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا اب یہاں تک آئے ہو تو کیوں نہ اس آمرس کی بارش کا مزا لیں اور اسے چکے بھی یہ بات تو تُنہیں بلکل صحیح کہی انجرا چاروں اور آمرس کی بارش ہوتی ہے چاروں سیلفی لے کر نازتے ہیں مزے کرتے ہیں اور اسے چک بھی لیتے ہیں کچھ ہی دیر میں راشی ایک دم سے مر جاتی ہے تب ہی اس کے دوست کہتے ہیں راشی راشی تجھے کیا ہوا کپل اسے دیکھو نا کیا ہو گیا آہ انجنا آہ آہ انجنا کا نام لیتے ہوئے کپل بھی مر جاتا ہے گاؤں کے لوگ ان کی مدد نہیں کر پاتے نہ ہی وہ چڑیل کے ڈر سے باہر نکلتے ہیں اری کپل تمہیں کیا ہوا منپریت دیکھو دونوں کو کیا ہو گیا کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں یہ آہ 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 اب تمہارا دوست کبھی نہیں بولے گا کچھ تیر بعد تم بھی نہیں بولو گی تمہارا دوست را دوست بھی مر جائے گا تم کیا اناپ شناب بولے جا رہی ہو میں تو تمہیں بتانا ہی بول گئی کہ جس آمرس کی بارش میں تم بھیگ رہے تھے نا تراصل وہ زہریلے آمرس کی بارش تھی جسے جب کر انسان چند منٹوں میں مر جاتا ہے کیوں کیا تم نے یہ سب انجنا کی حالت دیکھ کر گاؤں کے لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں تب ہی منپریت اور انجنا کی مرتی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر ایک بڑیہ کہتی ہے آخر تجھے یہ سب کر کے کیا ملا کیوں تُو نے اس گاؤں میں آمبارش کروائی اور لوگوں کو مارا ان شہر والوں کا کیا کسور تھا بول چڑیل کسور کسور تو تمہارا ہے گاؤں والوں اور سب سے زیادہ اس گاؤں کے مکھیا کا اس نے مجھے مار ڈالا کچھ ہی مہینوں پہلے اسے میں رات کے سمیں کالی شکتیوں کی ویدی کرتے ہوئے دکھائی دی تھی جس میں میں نے چار لوگوں کی جان لے لی تھی وہ اسی لیے کیونکہ میں اپنی شکتیاں بڑھانا چاہتی تھی جب اسے پتا چل گیا تو وہ بولا راگینی کیا تمہیں رتی بھر بھی شرم نہیں آتی اپنے ہی گاؤں کے لوگوں کی جان لے لی وہ بھی کالا جادو کر کے اب میں پورے گاؤں والوں کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا بڑھ دھی اگر تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو تم جانتا ہے ان لوگوں کی طرح میں تجھے بھی مار ڈالوں گی راگینی کی دھمکی سنکر مکیا واپس آ جاتا ہے لیکن چپکے سے اس کے گھر میں آ کر اس کے عام رس میں زہر ملا دیتا ہے جس کے بعد وہ مر جاتی ہے لیکن مرنے کے بعد بھی وہ اپنی کالی شکتی کے کالی ٹوٹ کے برقرار رکھتی ہے مکیا تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں تو نے مجھے زہر پلا کر مارا ہے ہے نا تیری کلتیوں کی سزا آہ کام والوں کو زہری میں عام رس کی پارش کرا کر مار دوں گی بس پھر میری پہلی عام رس کی بارش میں تمہارا مکیا مر گیا جس سے مجھے بہت سکون ملا مجھے مارنے میں اتنا مزہ آیا کہ میں نے بار بار عام رس کی بارش کروائی آہ کالی جڑیل تو نے یہ بلکل ٹھیک نہیں کیا اور تو جانتی نہیں ہے میں کون ہوں جس کالی شکتیوں پر چل رہی ہے تو اس کی میں ماسٹر نہیں رہ چکی ہوں یہ بول کر وہ بڑیا چڑیل کو اپنے وش میں کر کے ایک چراغ میں قید کر لیتی ہے جس کے بعد وہ کبھی باہر نہیں آباتی وکرم اپنے آفیس کے لیے تیار ہو کر اپنی بیٹی نینا کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا تب ہی اپنی پدنی انوپما کو کہتا ہے انوپما میرے ٹیفن دے دو مجھے لیٹ ہو رہا ہے جی ابھی تو منٹ ملائی ارے باپ بیٹی دونوں ایسے ہی تھوڑا کھا کر چلے جاؤگے تو پھر کھالی پیٹ میں کام کیسے کروگے آپ چنتہ مت کرو میں آفیس میں کھا لوں گا یہ بولتے ہی وکرم نینا کو اسکول چھوڑنے کے لیے نکل جاتا ہے دوپیر کا سمیہ ہوتا ہے کان تا کہتی ہے ارے بہو میرا تو بہت جی مچل رہا ہے یہ گھر کتنا چھوٹا بنا ہے گھٹن محسوس ہوتی ہے بیسے ماجی ہمارا پہلی والا گھر کتنا کھلا کھلا تھا نا بڑا سا اور ماجی آپ بہا رنگن میں ایک پیڑ ہے وہاں جا کر بیچ جاؤ آپ کو بہت تھنڈی ہوا آئے گی پیڑ کی چھاؤں میں تو آپ کو گھٹن بھی محسوس نہیں ہوگی یہ تو نے ٹھیک کہا بہو یہ بولتے ہی کانتہ پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے آہاں پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بہت بورنگ لگ رہا ہے ارے یہاں سائیڈ میں تو رسی پڑی ہے کیوں نہ اس پیڑ پر ایک جھولا بنا لو اس سے یہ بولتے ہی کانتہ رسی سے پیڑ پر ایک جھولا باندھ لیتی ہے اور جھولے لگتی ہے ارے واہ واہ کتنا مزا آ رہا ہے میں تو بچپن کی یادوں میں چلی گیا جھولا جھولتے ہوئے کانتہ بہت ہنس رہی تھی تب ہی اس کی تیز آواز سن کر انوپما باہر آ جاتی ہے اور اپنی ساس کو یوں کرتا دیکھ کہتی ہے اپنی ساس کی بات سن کر انوپما بھی اسے جھولے پر جھولنے لگتی ہے ایک بار جھولے پر جھولنے کے بعد دونوں جھولنا بند نہیں کرتی ہیں کبھی ساس جھولتی تو کبھی بہو تب ہی کانتہ کا پتی مہیش آ کر کہتا ہے ارے کانتہ انوپما بہت تم دونوں یہاں ہو میں کب سے تم دونوں کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں ارے میری دوائی اور چشمہ نہیں مل رہے ہیں کوئی تو دے دو مجھے ارے یہ کیا بچوں کی طرح تم دونوں جھولا جھول رہی ہو آجی وہ بے چینی سی ہو رہی تھی تو میں جھولا جھولنے لگ گئی اس پیڑ پر سوری باؤ جی میں آپ کو ابھی آپ کی دوائی اور چشمہ لاکر دیتی ہوں یہ بولتے ہی دونوں گھر میں واپس آ جاتی ہیں اور انوپما مہیش کو اس کی دوائی چشمہ دے دیتی ہے رات کو سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں مگر کانتہ اپنی کھڑکی سے اس جھولے کو دیکھ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جھولے پر جھولنے چلی جاتی ہے اور ہنسنے لگتی ہے گھر کے سبھی لوگ اس کی ہنسی کی آواز سن کر باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ارے ماں اتنی رات کو آپ ہنس کر جھولے پر کیوں جھول رہی ہو اور جھولا کب لگا ارے وہ ماں جی نے صبح لگا دیا تھا پر ماں جی اس ٹائم آپ کیا کر رہی ہو کانتہ کچھ جواب کیوں نہیں دے رہی ہو بچے کچھ پوچھ رہے ہیں تینوں کانتہ سے پوچھتے ہیں مگر کانتہ مند مند مسکرہ کر ان کی باتوں کو انسنا کر کر جھولتی رہتی ہے پھر کسی طرح ماں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں اسے لے جاتا ہے جہاں وہ اس کے ساتھ سو جاتی ہے اگلے دن ماں کو اپنے ساتھ کانتہ نہیں دکھتی تب ہی وہ اسے پورے گھر میں ڈھونٹا ہے انپما ماں ماں بھی اسے ڈھونٹے ہیں مگر وہ کہیں نہیں ملتی تب ماں اسے جھولے کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی پیڑ پر ایک رسی کے سہارے لٹکی ہوئی ہے یہ دیکھ کر پورے پریوار کی چیخ نکل جاتی ہے ارے کانتہ یہ کیا ہوا ارے تم نے خودکوشی کیوں کی ارے ذرا میرے بارے میں تو سوچا ہوتا کیوں کیا تم نے کیا میں نے کل رات کو تمہیں جھولے کے لیے ڈھونٹا تھا اس لیے ماں کل اتنی خوش تھی بلہ وہ خودکوشی کیوں کرے گی دادی آہ دادی کیا ہوا آپ کو دادی پاپس آ جاؤ نا دادی یہ کیا ہو گیا آپ کو انپا ماں نینا کو اندر لے جاؤ ایک مہینہ بیٹھتا ہے مہیش کو کانتہ کی کمی بہت کھلتی ہے وہ اس کی تصویر کو ہی دیکھتا رہتا تھا تب ہی اس کی نظر کھڑکی کے باہر گئی جہاں کانتہ پیڑ پر جھولا جھولتی دکھائی دے رہی تھی مہیش بھی اسی جھولے پر جھولنے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ بھی خوش ہو کر اس پر جھولنے لگتا ہے اور ہنسنے کی آواز آتی رہتی ہے رات کے بارہ بجے گھر کے پیڑ کے پاس سے وکرم اور انپم مہیش کے ہنسنے کی آواز سن کر باہر آتے ہیں ارے پتا جی آپ اس سمیں جھولا کیوں جھول رہے ہیں آپ کب سے بچے بن گئے باؤ جی باؤ جی ہماری بات نہیں سن رہے ہیں باؤ جی یہ کیا ہو گیا باؤ جی آپ کو ہم ان کی سامنے ہیں نا نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا سن رہے ہیں بس اپنے آپ ہی جھولی پر بیٹھ کر من من مسکرائے جا رہے ہیں شاید بابو جی کو ماں کی یاد ستا رہے ہیں اسی لئے وہ ان کی طرح جھولے پر جھول رہے ہیں ہمیں انہیں اکیلہ چھوڑ دینا چاہیے ہفتہ بیٹھ جاتا ہے مہیش اسی طرح گمسم رہتا تو کبھی ہنس ہنس کر اس پر جھولا جھولتا رہتا ادھکتر سمیں پیڑ پر ہی گزارتا اگلے دن دوپہر کے سمیں انپمہ مہیش کو اٹھانے کے لئے بلاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی جیب باہر آنکھیں بند اور لاش پیڑ کی رسی پر جھول رہی تھی مہیش نے خود کوشی کر لی تھی یہ دیکھ کر انپمہ زور سے چل لاتی ہے باؤ جی یہ کیا ہوا آپ کو مکرم چل رہے آئیے دیکھیں نا کیا ہوا باؤ جی کو پتا جی پتا جی آپ بھی چلے گئے ہم ہمیں چھوڑ کر سب چلے گئے ماں بھی چلے گئے کیوں آخر کیوں آپ نے ایسا کیا وکرم اپنے پتا کا انتم سنسکار کر دیتا ہے کچھ دن بعد اس کی بیٹی بھی دیر رات تک اسی جھولے پر جھولتی ہے بلکل وہی حرکتیں کرتی ہے کبھی تھوڑی دیر میں گھر میں بیٹھتی اور پھر جھولے پر بیٹھ کر مند مند مسکراتی اور اگلے دل اس کی بھی پیڑ پر لٹکتے ہوئی لاش ملتی ہے اور پماروتے ہوئے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہتی ہے ارے یہ کیا ہو گیا میری بچی کو میری بچی نے خودکشی کیوں کی ارے یہ کیا ہو گیا وکرم جی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ضرور اس گھر میں کوئی بات ہے یوں اچانکی ماتا جی پتا جی اور نینا نے یہ خودکشی کر کے نہیں مر سکتے ضرور اس گھر میں کچھ ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو تم بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا انپما غصے میں اس پیڑ پر سے جھولے کی رسے ہی نکال کر پھیک دیتی ہے اور وکرم اسے اندر لے جاتا ہے دو دن بعد وکرم کے چہرے پر بہت پسینے آتے ہیں وہ کمرے میں بند ہوتا ہے جہاں ایک چڑیل اس کے سامنے آ کر کہتی ہے یہ سنکر وکرم چڑیل سے ڈر کر اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ چڑیل اس جھولے والے پیڑ کے اندر سماج آتی ہے وہیں ایک بڑیا بھی اس پیڑ پر جھولتی ہے اور اس رسی کی فانسی بنا کر اس پر لٹک کر مر جاتی ہے وکرم اس بڑیا کو بچانے کے لیے ہل بھی نہیں پا رہا تھا اتنے میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ ساتھ والی جگہ پر انپما کو نہیں پاتا اسے ہسنے کی وہی آواز آتی ہے وہ بھاگتا ہوا انپما کے پاس جاتا ہے جہاں وہ جھولا جھول رہی تھی در کر وکرم کہتا ہے یہ بولتے ہی وہ انپما کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لے جاتا ہے کچھ دیر بعد بلڈوجر سے اس پیڑ کو وہ اکھڑوا لیتا ہے ساتھ ہی ایک تانترک کی مدد سے اس پیڑ کو چلوا کر بھزن کروا دیتا ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے شکر ہے میں نے انپما کو بچا لیا ورنہ وہ بھی میرے پورے پریوار کی طرح خود کو شکر اس پیڑ پر لٹک جاتی اچھا ہوا جو میں نے صحیح وقت پر اس پیڑ کے اندر کی چڑیل کو تانترک سے بھزن کروا دیا اس طرح وکرم اپنی پتنی انپما کا بہت خیال رکھتا ہے چڑیل کی ادھوری خواہش گاؤں میں چاروں طرف بھگدر مچی ہوئی تھی لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے کیونکہ ان کی طرف ایک بہتی خطرناگ بھینک روپی بڑے آکار کی چڑیل آ رہی تھی جس کے چار ہاتھ تھے ڈراؤنی آنکھیں لمبے بال وہ ایک ایک کر کے اپنے پیروں سے گھروں اور انسانوں کو کچھل رہی تھی تب ہی چلا کر وہ کہتی ہے ایسا کہہ کر چڑیل لوگوں کو مارنے کے لیے اور آتر ہو جاتی ہے تب ہی وہ ایک آدمی کو اپنی مٹھی میں دبا کر کہتی ہے تُو تو میری مٹھی میں آ کے آ رہے تُو تو ایسا ہی مر جائے گا مجھے تیرے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو میں نے تمہارا کیا بکارا ہے بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو اب کیا تم لوگوں کا میں انتظار کروں کہ تم لوگ دوبارہ میرا کچھ بکار دو چھوڑوں گی نہیں کسی کو بھی مار ڈالوں گی کاموالو تم سب مرو گے یہ بولتے ہی چڑیل اس آدمی کو مار ڈالتی ہے اب چڑیل لوگوں کو اور مارنے لگ گئی جس سے وہ زیادہ خطرناک ہو کر مو سے آگ نکال کر لوگوں کی جھوپڑیوں کو جلا رہی تھی پھر وہ اپنی چھوٹے روپ میں آ جاتی ہے اور ایک بچے کو مارنے لگتی ہے تب ہی اس بچے کی ماں کلاوتی آتی ہے چھوڑو چھوڑو میرے بچے کو آرے میرے بیٹے کو چھوڑ دو نہیں بچے گا تیرا بچہ نہیں بچے گا مار ڈالوں گی اسے میں دیکھو میرے بچے کو چھوڑ دو چاہے تم میری جان لے لو لیکن میرے بچے کو بکش دو ٹھیک ہے تو تُو مرنے کے لیے تیار ہو جا چڑیل کلاوتی کو مار ہی رہی تھی کہ اس کا پتی ونیع اس کے آگے آ کر کہتا ہے دیکھو چڑیل تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کرپا کر کے میرے بچے اور بیوی کو چھوڑ دو چاہے تو تم میری جان لے لو میرا بچہ کیسا رہے گا اپنی با کے بینا اور میری بیوی کیسے رہی گی اپنے بچے کی بینا اس سے اچھا ہوگا کہ تم میری جان لے لو ایسا کہ کر وہ ان تینوں کو بے رہمی سے مار ڈالتی ہے اور اس طرح وہ پورے گاؤں میں اپنا آتنک مچا کر رکھتی ہے ہر رات ایک بچتے ہی وہ لوگوں کو مارنے آ جایا کرتی تھی اور ان کی کٹے پٹے لاش اور خون میں بھیگی ہڈیوں سے اپنے ایشت اصر کی پوجہ کرتی تھی ایسے یادی رات جنگل کے بیچ ایک یگے کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے لال رنگ کو ہوا میں اڑا کر کہتی ہے چڑیل کے ایسا کہتے ہی اس کی آرادنہ سے آسر دیوتا آتا ہے اور کہتا ہے کالکہ چڑے میں تمہاری آرادنہ سے پرسند نہ ہوں سامنے پڑے خون کے کٹورے کو پی جاؤ اس سے تم اور بھی طاقتور ہو جاؤ گی کوئی تمہیں مار نہیں سکتا لیکن یاد رہی تمہاری ایک کمزوری بھی ہے اور وہ کمزوری کیا ہے یہ تمہیں خود پتا لگا رہا ہوگا پر اصر دیوتا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری کمزوری ہے مرنے سے پہلے تمہارے ساتھ جو ہوا تھا اسے یاد کرنے کی کوشش کرو اور اس سے دور رہو اسی میں تمہاری کمزوری ملے گی تمہیں یہ بولتے ہی وہ سورج غائب ہو جاتا ہے اور چڑےل خون کا کٹورہ پی جاتی ہے شکتی شالی بن کر وہ اور لوگوں کو مارنے لکھتی ہے تب ہی وہ ایک آدمی کو پکڑ لیتی ہے جس کے گلے میں ردراکش کی مالا تھی اور کیونکہ اس آدمی کو مارتے وقت ردراکش مالا ٹوٹ کر چڑےل کے پاؤں کے نیچی آ جاتی ہے جس اس کا پاؤں جل جاتا ہے اور وہ کہتی ہے چڑےل سب چھوڑ کر اپنے جنگل میں جلی جاتی ہے تب ہی ایک آدمی اس کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل پہنچ جاتا ہے جہاں چڑےل کہتی ہے چڑےل کی ایسا کہتے ہی اسے یاد آ جاتا ہے اور وہ بولتی ہے چڑےل کی کمزوری کا راز جان کر وہ آدمی گاؤں میں تانترک کو بولا کر اس چڑےل کو قبضے میں کرواتا ہے جس کے بعد وہ تانترک اس پر بھسم ڈال کر کہتا ہے چڑےل کی بات سنگر تانترک کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ چڑےل پر بھسم ڈال کر اسے بتانے پر مجبور کر دیتا ہے تب ہی چڑےل بولتی ہے میں بتاتی ہوں میں میں سب بتاتی ہوں کچھ جال پہلے کی بات ہے میرا کالی شکتیوں میں بہت زیادہ موہ تھا اسی کے چلتے میں کالی شکتیوں سے کالی شکتیوں کو حاصل کر کے بہت شکت شالی ڈائن بننا چاہتی تھی اسی کے لئے میں نے دن رات کالی شکتیوں کا جاب کیا ان ویدھیوں میں میں مگن رہا کرتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے کالی کا کالی شکتیوں کو حاصل کر لیتی ہے اسی دوران وہ اپنے اصور دیوتا کو بلا کر کہتی ہے اشوک دیوتا مجھ سے پرسند ہو مجھے ڈائن روپی سویکار کیجئے میری اکچھا کو پورن کیجئے میں کالی شکتیوں کی ڈائن بننا چاہتی ہوں اس کے لئے تمہیں مجھے پرسند کرنا ہوگا اپنی کالی شکتیوں کو اور جاگرد کرو اور اس کے بعد اپنے رکت سے بھیگے ہوئے خنجر کو میری چڑڑوں میں رکھنا اسی کے بعد تم شکتی شالی ڈائن بن پاؤگی ٹھیک ہے دیوتا آسور ایسا کہہ کر دیوتا آسور چلا جاتا ہے جس کے بعد کالی کا اپنی کالی شکتیوں کو اور جاگرد کرتی ہے تب ہی یہ کرتے ہوئے کوئی عورت اسے دیکھ لیتی ہے اور وہ سرپنچ کو جا کر سب بتا دیتی ہے کالی کا جیسے ہی وہ خنجر اپنے رکت سے بھیگو کر دیوتا آسور کے چڑڑوں میں رکھنے والی تھی کہ اس سے پہلے سرپنچ اسے شیف مندر کے سامنے پیڑ سے بندوا دیتا ہے اور کہتا ہے کالی کا ڈائن تو کالی شکتی کو جاگرد کر کے شکتی شالی بننا چاہتی ہے نا تاکہ تو اس گاؤں پر اپنا راج کر سکے لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے گاؤں والوں اسے مار ڈالو یہ کیا کر رہے ہو چھوڑا مجھے میں کہتے ہوں چھوڑا مجھے مجھے میری خواہش کو پورا کرنا ہے میرا مقصد یہی ہے میں کالی شکتیوں کی ڈائن بن کر تم گاؤں والوں کو ڈس لوں سرپنچ کی بات سن کر گاؤں والوں نے مجھے جلا دیا میں تڑپ تڑپ کر مر گئی اس کے بعد میں چھوڑا ہیل بنی اور چھوڑا ہیل بننے کے بعد میں نے اپنے ادھوری خواہش کو پورا کیا اور تم گاؤں والوں کی بڑی بری طریقے سے جان لیں کسی کو نہیں چھوڑا ایک بچے اور اس کی ماں باپ کو بھی مار ڈالا چھوڑا ہیل کی بات سن کر تانترک غصے میں آتا ہے اور اس پر بھسم ڈالتا ہے اور کہتا ہے تانترک اسے اپنی شکتیوں میں جکڑ کر اسے شف مندر کے سامنے اسی پیڑ پر بان دیتا ہے اور بھگوان شف جی کے ترشول سے اس کی جان لیتا ہے اس کے بعد وہ چھوڑا ہیل مر جاتی ہے اور گاؤں کی لوگ ہمیشہ کے لیے اس سے چھوڑکا راپ آ لیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد سرپنچ تانترک سے پوچھتا ہے تانترک بابا آپ کو کیسے پتا کس چھوڑیل کا انت کیسے ہوگا وہ میری مدد جو گندہ نے کی ہے کیونکہ اس نے چھوڑیل کا پیچھا کر اس کی ساری بات سن لی تھی اسے بھی اپنی کمیوں کا جب ہی پتا چلا تھا اور تب ہی ہمیں بھی پتا چل گیا کہ اس کی موت شف جی کے ترشول ردراخش یا پھر ان کے مندر کے سامنے ہی ہو سکتی ہے بس اسی بات کو دھیان میں رکھ کر ہم نے اس خطرناک چھوڑیل کا انت کیا چھوڑیل کا ٹوئیلٹ کچپوری نام کا ایک گاؤں تھا جہاں حال ہی میں شوچالے بننے کی مہم چڑی تھی کچھ دنوں بعد وہاں دو چھوٹے چھوٹے شوچالے بھی بن گئے تھے ساتھ ہی شوچ کرنے کے پیسے دینے پڑتے تھے حجیب بات تو یہ تھی کہ دو ٹوئیلٹ میں سے ایک ٹوئیلٹ پر لمبی لائن لگی رہتی تھی تو وہیں دوسری ٹوئیلٹ پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی گندہ تھا تب ہی ببلو نام کا آدمی اپنا پیٹ پکڑ کر کہتا ہے ارے رام میرا پیٹ تو گھبارے کی طرح بھولتا جا رہا ہے جلدی ہی ٹینکر کھالی نہیں کیا تو کل رات کا آلو پوئی سب کے سامنے یہیں باہر آ جائیں گے آہ یہ لائن تو بہت لمبی ہے ارے چمپا جی یہ دوسری ٹوئیلٹ میں کوئی کیوں نہیں جا رہا مجھے کیا پتا کیوں نہیں جا رہے تم کو جانا ہے تو تم جاؤ ارے ببلو بھئیہ میں تجھے بتاتا ہوں دراصل یہ ٹوئیلٹ بہت ہی گندہ ہے اور وہ والا ساف سترا ہے اس لئے زیادہ بھیڑ وہیں لگی ہے اچھا اچھا ارے رام ہم مجھ سے رکھانی جاتا ارے مجھے گندے والے ٹوئیلٹ میں ہی جانا پڑے گا ارے تم دونوں کو جو کرنا ہے وہ کرو لیکن میرا سر مت کھاؤ ہٹو یہاں سے گرہاک کو آنے دو ہاں بھئی لاؤ پیسے دو یہ رہے پیسے وہ عورت چمپا کو پیسے دے دیتی ہے اتنے میں ببلو اپنا لنگوٹ اور لوٹا اٹھا کر گندے والے ٹوئیلٹ میں بیٹھ جاتا ہے لیکن یہ ٹوئیلٹ بڑا ہی باس مار رہا ہے ایسا کرتا ہوں اپنی ناک بند کر لیتا ہوں یہ بول کر وہ ناک بند کر لیتا ہے ٹوئیلٹ میں سے ایک چڑا ہے اسے تپ چاٹھ چاٹھے مار دیod اپنے آس پاس ہیرانی سے دیکھ کر وہ کہتا ہے یہ بول کر چڑیل اسے اور مارتی ہے بچارہ بیٹھے بیٹھے اتنا پسٹا ہے کہ اس کی گال لال ہو جاتے ہیں تب ہی وہ اس ٹوائلٹ سے بھاگ کر آ جاتا ہے اور گھبرا کر کہتا ہے ارے باپ رے باپ تمہارے ٹوائلٹ میں تو چڑیل ہے اے چمپا رانی میں تو اسے بات کر رہا ہوں سنکا نہیں رہی ارے کیا سنوں تیر کو جانائے تو جا بونی کا ٹائم ہے چڑیل آئے بہت آئے میرے کو کیا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تجھے تو دیکھ لوں گا میں چمپا رانی ارے پیسے تو دے ہلکا ہونے کے ہاں ہاں اللو پیسے کبھی پیٹ بھرنے کے پیسے دیتے تھے اور اب ہلکا ہونے کے بھی دینے پڑیں گے چمپا کو پیسے دے کر ببلو چلا جاتا ہے اس طرح کوئی بھی اس گندے ٹوائلٹ میں جاتا تو چمپا کے زیادہ پیسے نہیں آتے تھے کیونکہ اس کا ٹوائلٹ گندہ تھا ایسے ہی ان دونوں ٹوائلٹ پر بہت بھیڑ رہتی تھی لیکن گندے والے ٹوائلٹ میں جو بھی جاتا واپس آ جاتا تھا اس لئے سب صاف والے میں اپنا پانی لے کر جائے کرتے تھے شام کو چمپا پیسوں کا حساب کر رہی تھی چلو اچھا ہے آج تو اچھی کمائی ہو گئی ورنہ لوگ تو میرے ٹوائلٹ میں جایا ہی نہیں کرتے تھے سب اس منجو کی ٹوائلٹ میں ہی جائے کرتے تھے پتہ نہیں ہے اس کا ٹوائلٹ اتنا ساپ کیسے رہتا ہے کیار مجھے کیا گھر چلتی ہو اس کی یہ بات سن کر دو گنڈے پیسے چھین لیتے ہیں تب ہی وہ کہتی ہے ارے بھلا یہ کیا بات ہوئی میرے پیسے واپس دو تم دونوں دیکھو رامو گگن بہتر ہوگا پیسے لوٹا دو ورنہ ورنہ کیا غلطی کر دی تجھے چھوڑ کر جیسے منجو کو مارا ویسے ہی تیرا کھیل ختم کرنا تھا کیا مطلب گلتی ہو گئی مجھ سے جو میں نے بھولی بھالی منجو کو تم سے مروا ڈالا کتنی اچھی تھی وہ روز میرے لئے چائے لائے کرتی تھی ہیریو چمپا بہن یہ لو تمہارے لئے چائے لائے ہو شکریہ منجو ارے میرے ٹوائلٹ پر کتنی لائن لگ گئی ارے میرے ٹوائلٹ میں کوئی کیوں نہیں گیا یہ اور اس کے میں تنی لائن کیوں لگا دی ارے چمپا بہن کیا سوچ رہی ہو کچھ نہیں بس یہی کہ سبھی گاؤں والے تمہارے شوچالے میں اتنا کیوں جاتے میرے کیوں نہیں ارے چمپا بہن میں تمہیں چائے دینے سے پہلے بھی یہاں آتی ہوں اور ٹوائلٹ ساپ کر دیتی ہوں اچھا تو اب سے میں بھی کر دوں گی ہائے ساپ کرنے میں گندہ لگے گا پر کر لوں گی لوگوں کا آنا بھی ضروری ہے ورنہ میرا خرچہ کیسے چلے گا یہ سوچ کر چمپا اگلے دن سے ٹوائلٹ میں سفائی کرنے لگتی ہے پھر بھی کوئی اس کے ٹوائلٹ میں نہیں جاتا تب ہی ایک عورت چمپا کی ٹوائلٹ سے باہر آتی تو پوچھتی ہے کیا ہوا بہن تم اتنا مو کیوں بنا رہی ہو ٹوائلٹ ساپ نہیں تھا کیا اور کیا کہاں ہے ساپ مجھے تو آج بھی بیکار لگا اس لئے شوچالے میں شوچ کرنے کا من نہیں کرتا یہ لو پیسے پر یہ تو کم ہے اتنے ہی رکھو یہ بول کر وہ عورت چلی جاتی ہے اور گصے میں چمپا رامو اور گگن سے کہتی ہے اس منجو نے میری ناک میں دم کر دیا ہے جاؤ تم دونوں اور اسے مار ڈالو اس کی بات سن کر دونوں گنڈے منجو کو مارنے جاتے ہیں منجو خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن دونوں اسے مار دیتے ہیں جس کے بعد چمپا ہی دونوں ٹوائلٹ کے پیسے لیتی تھی گلتی ہو گئی سچ میں مجھ سے گڑ لیا نا تُو نے اپنی گلتی کو یاد چل تو بھی اس کے پاس پہنچ جاؤ یہ لے بھائی چاکو لے اری یہ تو چمپا کو مارنے والا ہے مجھوں سے بچانا ہوگا بھلے ہی اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہو چوڑیل جب تک بچانے جاتی اتنے میں وہ دونوں گنڈے چمپا کو مار ہی ڈالتے ہیں جس کے بعد چمپا بھی چوڑیل بن جاتی ہے اور چوڑیل بن کر وہ منجو سے کہتی ہے منجو مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا شاید اسی کی سزا مجھے آج مل گئی مجھے بھی ماف کر دو چمپا میں نے تمہیں بچانے میں دیری کر دی ورنہ آج تم میری طرح چوڑیل نہیں بنتی لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا اب ہمیں اپنے گناہگاروں سے بدلہ لینا ساتھ ہی اس ٹوائلٹ کو ہم اتنا ساف کر دیں گے کہ دونوں ٹوائلٹ میں بھری ہوئی لائن بھی ہوگی اور کسی سے بھی پیسے نہیں لیں گے بلکل فری سیوا دیں گے اگلے دن سے دونوں چڑیلے دونوں ٹوائلٹ پر قبضہ کر کے رہتی ہیں گاؤں کا ایک آدمی پیسے دیتے ہوئے کہتا ہے ارے بھائی یہاں تو چمپا بیٹھتی تھی کہاں گئی اے اپنے کام سے کام رکھتو آپ سے یہاں پر ہمارا قبضہ ہے ورنہ تجھے بھی مار ڈالوں گا یہ کیا چل اور پیسے نکال یہ بول کر رامو لمبی لائن میں لوگوں کو دھکا مار کر ان کا بالٹی کا پانی چھین کر اندر گھوس جاتا ہے آرے یہ تو زیادہ پیسے بسول رہا ہے ہاں اور لوگوں کو دھکا دے کر کچھ سب سے پہلے چلا گیا اس کو تو مزا چکھانا ہی پڑے گا یہ بول کر دونوں ٹوائلٹ میں اسے پریشان کرتی ہیں اس کا پانی بھی خیر دیتی ہیں پھر اسے تھپڑ ہی تھپڑ مارتی ہیں تب ہی وہ رو کر کہتا ہے ہم تیری موت ہیں وہ تو صرف ڈیمو تھا یہ بول کر وہ رامو کو مار دیتی ہیں پھر ٹوائلٹ میں لاش دیکھ کر لوگ گھبرا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رامو کو کس نے مار ڈالا ہاں ہاں کس نے مار ڈالا ہم نے مارا ہے اور ابھی تو گگن کو بھی مارنے کی باری ہے ہاں چھوڑیں گے نہیں ہم اسے کیوں ایسا کیا کیا انہوں نے اس نے ہمارے سا دھوکہ کیا ہے اس کی یہی سزا ہے یہ بول کر چھوڑیل گاؤں کے لوگوں کو اپنے بارے میں ساری بات بتا دیتی ہے جس کے بعد گاؤں والے گگن کے اوپر پتھر پھیکنے لگتے ہیں اور پھر منجو گگن کو مار ڈالتی ہے گاؤں والوں میں نے اور چمپانے اب سے آپ کے لئے ٹوائلٹ کی سیوہ چالو کر دی ہے آپ کو اس کے پیسے نہیں دینے پڑیں گے پر آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ٹوائلٹ صاف طریقے سے یوز کریں تاکہ آپ کے بعد آنے والے انسان کو ٹوائلٹ گندہ نہ ملے یہ بول کر چھوڑیلے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلی جاتی ہیں مٹن بیچنے والی ساس بہو نکلی چور لاجبنتی اور سروپا نام کی بےہدھی لالچی قسم کی ساس بہو مٹن بیچنے کا بھیاپار کرتی تھی بہو جلدی جلدی ہاتھ چلا کرہکوں کے آنے کا سمیں ہو گیا ہے سروپا ہاتھوں میں دھار دار اوزار لیے مٹن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہی تھی تب ہی منگلو مٹن کی دکان پر آتا ہے آلے لاجبنتی کارچی جلدی سے دو گلو مٹن تول دے نا ذرا اپنی جیب تو ٹٹو دو کلو مٹن کی قیمت جانتا بھی ہے اور دن تو تم پاؤ بھار مٹن خریدتی تھی آج گھر میں کوئی دعوت ہے کیا آرے آج میری مونیا کا جنم دن کا اوثر ہے اور اس کو مٹن بریانی کھانا بہت پسند ہے چالا لاجبنتی اپنی بہو کو اشارہ کر کے کہتی ہے بہو ریاں میں اس کو باتوں میں اول جاتی ہوں اتنے میں تو ہاتھ ساف کر دے پلک جھپتے ہی سروپا ترازو کے نیچے چمبک لگا کر کم وزن کے ساتھ مٹن تول کر منگلو کو تھما دیتی ہے یہ لو منگلو تمہارا دو کلو مٹن منگلو مٹن کی تھیاری لے کر چل پڑتا ہے تبھی لاجبنتی ساس بہو زوردار تھا کے مار کر کہتی ہے آرے بہو یہ تو ایک دم مورک چند نکلا کیا صحیح چونہ لگایا ہم دونوں نے مل کر اسے اسے تو بھلک بھی نہیں ہوگی ساسوما کہ مٹن دو کلو نہیں بلکہ ماتر تیڑ کلو ہے آخر یہ ہیرا فیری کر کے ہی تو ہم اور زیادہ منافع کما پاتے ہیں منگلو جیسے ہی آدھی راستے پہنچتا ہے اسے مٹن کا بہار کم جان پڑتا ہے پھر وہ واپس مٹن کی دکان پر آ کر کہتا ہے آرے لاجبنتی کاکی یہ دو کلو مٹن تو لگ نہیں رہا ہے کہیں آپ نے بھول چوک سے مٹن کم تو نہیں دول دیا بلکل بھی نہیں ہمارا ترازوں ایک تم پکہ دولتا ہے نہ ایک گرام کم نہ زیادہ ہے بچوہ مٹن کی کٹائی چھٹائی میں کچھ حصہ کودے میں ڈھیر میں جاتا ہے اور کوئی بات نہیں تیرے خاتر ایک کلیجہ زیادہ سہی لے جا اب خوش ہے تو چالانک لاجبنتی چوری پکڑی جانے کے ڈر سے منگلو کو کلیجی کے ٹکڑے کا لالچ دے کر بات سمحال لیتی ہے ساسما اتنی ایمانداری دکھانے کو کس نے کہا تھا آپ کو ارے مند بودھی اگر بکرے کے ایک کلیجے سے ہمارا بیت کھلنے سے بچ گیا تو اس سے بڑا منافع کچھ نہیں اگر ہماری چوری پکڑی گئی نا تو مٹن بیچنے کا دھندہ ایک دم چوپٹ ہو جائے گا دونوں ساس بہو دیر شام تک زور شور سے آواز لگاتی ہوئی مٹن کی بکری کرتی ہیں مٹن لیلو مٹن تازہ تازہ لالال گوش سے بھرا اکتم تستہ تازہ مٹن لیلو آج کے خاطر مٹن کی اتنی دکری بہت ہے گھر چل کر بچے ہوئے یہ مٹن بنا کر دونوں ساس بہو مل باٹ کر چاہوں سے کھائیں گے دونوں ساس بہو بچا خوچا مٹن کا ٹھیلہ لیے گھر آ جاتی ہیں اور کھانا پکا کر کھاتی ہیں ارے بہو آج کے مٹن کا ماس تو بڑا ہی نازک اور مزیدار ہے آخر مائی جی ہم اپنے پیٹ کے لیے تو مٹن کی ہرا فیری کرتے ہیں تاکہ سبزی کا دام بچ سکے یہ تو وہی مثال ہو گئی آم کے آم گھٹلیوں کے دام ویسے بے مانی ہم ایک دم کھری کرتے ہیں اگلی صبح ساس بہو مرگے کی بانگ کے ساتھ تڑکے سویرے اٹھ کر ٹھیلہ لیے کسائی کے یہاں پہنچ جاتی ہیں ارے اوہ جمال جلدی سے آدھا درجن بکرے کھونٹے سے کھول کر لے آؤ یا بات ہے لاجونتی آج ساس بہو کی ٹھولی بڑے سویری دستک دینے آ گئی کھالی فوکٹ میں باتوں میں نہ اولچا دکان جانے کا سمیہ ہو گیا ہے ہاں پھر ان بکروں کو حلال بھی تو کرنا ہوگا دونوں ساس بہو بکروں سے بھرا ٹھیلہ لیے اٹھے پر آ کر مٹن تیار کرنے لگتے ہیں بہو وہ دیکھ کاؤ کی جھومری جھومتی ہوئی چلی آ رہی ہے ساس ماں اسی تو آج تکڑا والا چونہ لگانا بنتا ہے ارے اوہ لاجونتی بھوجائی جلدی سے ہم کا پانچ کلو مٹن دول دو اور یہاں ایک دم تازہ لال اور چونیتہ بیس ڈالنا جو ہٹی سے بھرے ہوں اور کلیجہ ڈالنا تو مد گھولنا کہیں کہ اوہ ہمرے سجنوہ کو مٹن ماں سب سے زیادہ بھاوت ہے ساس ماں کتنا کٹو دیڑ کلو وزن مار دے اس بین پینڈی کے لوٹے کو کچھ نہیں پتا چلے گا ارے آپ دونوں ساس پتو ہو کا خسر خسر کرے تھو دونوں ایک پتلا دوبلا بکرا کارٹ کر اس کا مٹن تیار کر دیتے تھے ساس ماں یہ کل کا باس ہی مٹن بچا ہوا ہے صدیری سے میرے دھیان پر سے ہی اتر گیا تھا اب اس کا کیا کریں اس باسی مٹن کو اس تازے مٹن کے بیچ میں پھینڈ ڈال ورنہ رات تک یہ مٹن ایک دم سڑ جائے گا کھاما کھام ہاری نقصان ہوگا چالک ساس بہو نہ صرف کم مٹن تولتی ہیں بلکہ نقصان سے بچنے کے لیے خرام مٹن بھی تول کر جھمری کو تھما دیتی ہے دیکھا بہو تیری ساس کا دماغ کتنا تیز نکلا پھوڑے خطے میں جانے والا مٹن کو بیچ کر بھی نوٹ بٹوڑ ڈالے مکار بے ایمان ساس بہو ہر دن کم ناب تول کر کے مٹن خریدنے والے لوگوں کے ساتھ ہیرہ پھیری کر کے انہیں بے وکوف بنا دیتی ہیں ایک روز سرپنچ کے یہاں کام کرنے والا بھیما آ کر کہتا ہے ارے سرپنچ جی کے گھر کل ان کی بیٹی کی شادی کا بڑا جشن ہے اس لئے انہوں نے تھڑکے سویرے پچاس کلو مٹن مانگایا ہے دونوں لالچی ساس بہو بڑا آرڈر سن کر خوشی سے اچھل پڑتی ہیں ساس ماں کل تو اپنی لوٹری لگ جائے گی لمبا ہاتھ مارنی کو جو ملا ہے بہو کل تو آدھا آدھا مٹن کی چوری بنتی ہی ہے لیکن اگر ہمارا پیت کھل گیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ مٹن بنانے کی ذمہ داری رسو یہ مہاراج کی ہے تو مٹن کی ہیرہ پھیلی کا دوش بھی خوشی کے سر بڑے گا دونوں ساس بہو سویرے اٹھ کر جمال کسائی سے دو درجن اٹھے کٹھے چربیلے بکرے خرید کر ان کا مٹن تیار کر کے مہارا ج کے ہاتھوں میں سوپ آتی ہیں مہارا ج مٹن تیار کرتے ہیں لیکن شادی میں مٹن کم پڑھنے پر چطرپتی اس کی کھلی اڑا کر کہتا ہے شادی میں آئے آدھے براتیوں کو بھوکا ہی لوٹنا پڑے گا سرپنچ کے گھر مٹن کی کھپا جو کم پڑ گئی شادی میں آئے تمام لوگ سرپنچ کی تفری اڑا کر چلتے بنتے ہیں اگلے سویرے سرپنچ کے غصے کا گوبار بھیما پر پھوٹتا ہے چلے بھیما تجھے پیسے ہی چاہیے تو مجھ سے کہا ہی نہیں مانگا یہ مٹن میں ہیرہ پھیری کر کے تُو نے میری ناک میچی کر ڈالی ارے حضور یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ارے میں نے آپ کا نمک کھایا ہے میں بھلا آپ سے گداری کیوں کروں گا کیا اگر یہ سب تُو نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہوگا اس کا پتہ لگانا ہوگا ہو سکتا ہے یہ سب اس نمک حرام رسویہ کا کام ہو سامنے لاؤ اس نمک حرام کو درہ سہمہ رسویہ سرپنچ کے سامنے پیش ہوتا ہے نام مہاراج اور کام چور چکاروں والے پچاس کلو مٹن پچیس براتیوں میں کیسے کم پڑ گیا مہاراج سچ بول کس کے ہاتھ بیچا تُو نے مٹن کا ٹھکڑا سرکار میں غریب ہوں بے ایمان نہیں لیکن میں اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پچاس کلو مٹن نہیں تھا ارے پچاس کلو مٹن میں تو سیکڑو براتی پیٹ بھر کر ایک ڈم ٹن ہو جاتے ہیں مہاراج کے بعد سنکر سرپنچ کا شک میٹ بیچنے والی ساس بہو پر جاتا ہے اور سرپنچ کہتا ہے اس کا مطلب یہ چالاک لومڑی ساس بہو نے گداری کی لے کر آؤ انہیں مٹن چوڑ ساس بہو سرپنچ کے آگے حاضر ہو جاتے ہیں نوری شیر کی خال پہنے بھیڑیاں مٹن چوڑی کر کے کتنا نوٹ پٹوڑ لیا تم نے سرپنچی آپ ہمیشہ کی دائرے ملا کر غلط کر رہے ہیں سرکار سالوں سے ہم ساس بہو مٹن بیچنے کا بیعپار کھڑی ایمانداری سے کر رہی ہیں ہم چوری کیوں کریں گی ارے بند کرو یہ مگر مچ کے آنسو سچ سچ بتاؤ کب سے گراہکوں کو لوٹ رہی ہو ورنہ میں تمہارا یہ مٹن بیچنے کا دھندہ ہمیشہ کی خاطر بند کر کے تو میں گاؤں سے نشکاشت کر دوں گا سرپنچ کی دھمکی سنکر مٹن چور ساس بہو اپنا سارا سچ بتانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور سروپا کہتی ہے نہیں سرپنچی خیاری ہم نے ہی پوری پیسے لے کر آپ کو آدھا مٹن دیا تھا ہم لالج میں آ گئی تھی سرکار ہم کو ماف کر دیجئے آگے سے ہم یہ ہیرا بھیری پھر کبھی نہیں کریں گے اس بار تو میں تمہیں عورت جات سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں لیکن اب اگر یہ لوٹ مار دہرائی تو دھوکھا دڑی میں سیدھے پولیس کے حوالے کروں گا کہتے ہیں نا زیادہ لالج بری بلا ہے مٹن بیچنے والی ساس بہو کے بڑھتے لالج کے چلتے نہ صرف سبھی کے سامنے اس کی عزت اچھلتی ہے بلکہ لوگوں کا بھروسہ بھی ان پر سے ہٹ جاتا ہے جس کے لیے انت میں لالچی ساس بہو کو اپنے کیے پر کافی پچتاوا ہوتا ہے